جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت عثمان کا جو کنوہ تھا حضرت عثمان نے کنوہ بنوایا تھا مدینہ میں شاید مجھے اتنا اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن یہ کنوہ حضرت عثمان کے نام سے منصوب ہے جی ناظرین اس وقت ہم مدینہ میں موجود ہیں اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنوہ ہے جو حضرت عثمان کے نام سے منصوب ہے جہاں پہ ہسٹری لکھی گئی ہے لکھا کچھ اس طرح سے گیا کہ یہ ایک مدینہ میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا گفار نامی قبیلہ تھا اس کنے کا پانی جو ہے بہت میتھا ہوا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ کوئی مسلمان یہ جو کنہ ہے خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے تو حضرت عثمان نے یہ کنہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا یہ آج بھی یہ کنہ موجود ہے اندر جانا منع ہے لیکن یہ بار لگائی گئی ہے بار سے یہ بورٹ بھی لگا گیا یہاں پہ کچھ ویزٹر بھی جائے ہوئے ہیں جو اس کوئے کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی یہاں پہ پہنچے ہیں خجوروں کا بھاگ ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تالہ لگایا گیا ہے اس کو اندر جانا شاید منع ہے برحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید کس ٹیم کھلتا ہے برحال آپ دیکھ سکتے ہیں خجوروں کا درخت ہے خجوروں کے کافی سارے درخت ہیں اور یہ کوئں مدینہ منورہ میں ایک ایک جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونہ اگر میں کوشش کروں آپ کو دکھا سکوں شاید یہ پائپ بھی ہے یہاں سے اور شاید اب برحال اسی یہ جگہ ہے اس کے ایک ایریا ہے جو مدینہ کے تقریبا سنٹر میں یہاں پہ ایک جگہ ہے جس کے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کونہ تھا جو حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کو وقت کیا تھا یہ وہ جگہ ہے سپیشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ منورہ میں یہ کونہ آج بھی موجود ہے یہاں پہ وزٹر آج بھی آتے ہیں ہم بھی یہاں پہ آج پہنچے اور آپ دوستوں کے لیے نظر یہ کونہ یہ ویڈیو آج کی ایک چیز میں ایک چیز میں بتا جو اگر آپ لوگ نہیں یہاں پہنچے اور آپ دوستوں کے لیے نظر یہاں پہنچے